آج دس سال ہو گئے ہیں کیا موڈی جی یا موڈی جی کے سرکار نے گریب جنتہ کو کہیں پہنچا پائے یا پھر راہل گاندھی آ کر اپنا کرشمہ دکھلائیں گے آج کل الیکشنز کا محل ہے انڈی اے اپنی بڑھ چاہ کر کہہ رہی ہے انڈیا بھی ہاک رہی ہے کیجری وال شراب گھوٹا لے کے کیس میں اندر ہیں ایڈی کا کہنا ہے کہ جب کیجری وال کو کوٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا تو بیچارے اپنے شگر لیل کا رونا لے کر کوٹ سے ریلیف لینا چاہتے ہیں بھارت دیش کو لارجسٹ ڈیموکرسی کہتے ہیں لیکن کیا دیش میں ڈیموکرسی ہے سوشل میڈیا کے لوگ الیکشنز کے محل کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں کیسے بھی ویوز پڑھے اور یوٹیوب سے جیزہ سے جیزہ پیسے مل سکیں یہ سوشل میڈیا والے جگہ جگہ پر آپ کو اپنے ہاتھ میں مائک لیے پبلک سے پوچھتے ہوئے مل جائیں گے اگلا پردھان منتری موڈی بنے گا یا پھر راہل گانزی بنے گا دیکھا جائے تو سب باسی سا لگتا ہے پبلک کے پاس تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں دیکھا جائے تو اب دونوں کے دن ختم ہو چکے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کیا بھارت جوڑو یاترہ پردھان منتری بننے کی تلپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ملنا سڑک پر ان کے ساتھ چلنا کیا حاصل پردھ نہیں لگتا ہے جس دن بھارت کی گریب جنتہ ان کو پردھان منتری بنا دے گی دوسرے دن جس سڑک پر سے وہ نکلیں گے اس سڑک پر پبلک اس سمیں چل نہیں سکے گی جب ایس اپ پردھان منتری سڑک پر ان کا کافلہ نکلے گا تو اسی سڑک کو بیریکیڈنگ کر سڑک پر چلنے سے پبلک کو روک دیا جائے گا یہی پبلک ان کو دیکھنے کے لیے تلپ جائے گی آپ کو بتا دیں کہ جب راجیو گاندھی اپنے گھر سے پارلیمنٹ کے لیے نکلتے تھے تو ان کے گھر سے اور پارلیمنٹ کے بیچ کی سڑکوں پر پبلک کو چلنے سے روک دیا جاتا تھا گھنٹوں ہے کی نہیں گجب کی بات آج کے پردھان منتری جی کیا کم ہیں ارے موڈی جی آپ تو اپنے آپ کو سنیاسی کہتے تھے سنا ہے آپ نے اپنے زندگی کے دو سال ہمالے پروت پر گزارے تھے آج آپ آٹھ ہزار کروڑ کے ویمان پر چلتے ہیں یہ آٹھ ہزار کروڑ کس کے ہیں موڈی جی آپ تو جانتے ہی ہیں موڈی جی شاید آپ کو دھیان نہ ہو کہ آپ کی سیکیورٹی میں روج کروڑوں روپے بھارت کی گریب جنتہ کے خرچ ہوتے ہیں ہم امریکہ اور روس کی برابری نہیں کر سکتے ہم بہت گریب دیش ہیں گریب جنتہ کے ٹیکس کے روپ میں جو پیسے آتے ہیں دیش کی بھلائی میں لگانا چاہیے لیکن بھارت میں ایسا کہاں ہوتا ہے ہماری پبلک کیا اتنی گمار ہے کیا اس کے پاس اکل نہیں ہے شاید اس کے پاس ان باسی ٹوٹے فوٹے نتاؤں کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے مہنگائی چرم پر ہے سادھاران آدمی کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اوپر والا کب ہمارے دیش پر مہربان ہوگا اور بھارت کو ایسے نتاؤں سے چھٹکارہ ملے گا اور دیش میں خوشالی آئے گی